اسلام علیکم فرینڈز میں ہمیر سلطان اور علیکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل لائل پلانٹڈ پہ تو فرینڈز آج میں اپنے ویڈیو میں بات کروں گا منی پلانٹ پر یہ دیکھیں اس کے کچھ کٹنگز میں لگائی ہوئی تھیں سپاٹ میں چھوٹے میں اور کچھ یہ ایک جو ہے یہ بڑے پاٹ میں لگا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے منی پلانٹ کو کس طرح گھنہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جس میں دو کٹنگز لگی ہوئی ہیں اور دیکھیں یہ کافی جو لمبا ہو رہا ہے یہ اب میں اس کو یہ لمبا زیادہ نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ پودا میرا گھنہ ہو زیادہ لمائی میں نہ ہو گھنہ ہو تو اس کے لئے میں اس کو کٹ کروں گا تقریبا یہاں سے اتنا تقریبا میں اس کو کٹ کر دوں گا تو پھر یہاں سے ہم کٹ کریں گے وہاں سے انشاءاللہ اس کی جو گروت شروع ہو گئی وہاں سے یہ دو شاخی مزید نکال لے گا اور اس طرح ہم اپنے جو سارے پلانٹس ہوتے ہیں ہم گھنہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی کافی لمبا ہو رہا ہے یہ میرا یہ بارنج کا پودا اس میں لگا ہوئے اس سے ویسے یہ کروندہ کا پودا میرا لگا ہوئا تھا اس پود میں تو اوپر سے ٹینی لٹک کر آئی ہے اس میں اور اس میں گروت شروع کر دیا تو میں نے پیچھے سے کٹ کر دی تھی ٹینی اور یہ دیکھیں یہ لیدہ جہاں سے اس نے بڑھنا شروع کر دیا تو یہ آپ دونوں دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں اس بڑے پود میں سے بھی نکالوں گا آج پہلے اس کو کٹ کرتے ہیں یہاں سے تقریبا اس کی نوڈ تھا کہ کٹنگ مل جائے گی ہم اس کٹنگ کو دوبارہ لگا بھی لیں گے تقریبا یہاں سے کٹ کر دوں گا اس کو اور یہاں سے اس کی جو گروت شروع ہوگی یہاں سے پھر آگے یہ دو ٹینی مزید نکلیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں کٹنگ مل گئی ہمیں ہم اس کٹنگ کو دوبارہ لگا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو ایریل نوڈز ہیں دو وہ بنی ہوئی ہیں اور ان کو مٹی میں دبا کر لگائیں گے تو یہ دیکھیں ویسے تو یہ پانی میں بھی لگ سکتا ہے لیکن جو پانی میں آج کل زیادہ یہ دینگی بغیرہ کا مسئلہ بنا ہوئے اس وجہ سے میں پانی میں اب پرانٹس نہیں لگ رکھاتا احتیاط کی وجہ سے تو یہ دیکھیں یہ کٹنگ لیتے ہیں ان کا پانی میں یہ بجائے ہم مٹی میں لگائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی لگ جائیں گے یہ میں پاس دیکھیں دو کٹنگز ہوگی ہیں ان کی یہ تو ہوگی ان کو میں رکھوں گا سائٹ پر تو یہ جو میں نے یہ بات کر رہتا ہے اس پارٹ کی ہم سے پودا نکالھا ہے منی پلانٹ کا کیونکہ اس میں میرا یہ کرونہ لگا ہوا ہے کرونہ کٹنگ لگائی تھی اور یہ دیکھیں حدی ویسے چل رہی ہے تو اس کو اب خدا میں مین دھوپے رہ رکھنا ہے اس پودے کو اس وجہ سے اس میں منی پلانٹ میں نکال لوں گا اس میں سے تاکہ کرونہ اس پارٹ میں اچھے طرح چلےٌ want تو میں نے بلان کو نکال کر کسی اور پارٹ میں لگا دوں گا میں اس کو نکالتے ہیں یہ رام سے مٹی میں تھوڑا پانی دیو ہے مٹی نر میں تو اس کی کوش کریں گے روٹ ڈیمج نہ ہو اور یہ رام سے نکل آئے میں نے پارٹ بھی لیا ہوئے اس ساتھ اسے مٹی ڈالی ہوئی ہے تھوڑی سی اور مٹی ڈال لیں گے اس پارٹ میں وہ ڈال لیے میں نے تو یہ دیکھیں اس کی روٹ کا فیس میں نیچے گیری گئی ہوئی تھی تو نیچے والا پتہ میں کٹ کر لوں گا تاکہ مٹی میں وہ نہ جائے وہاں سے گلے نے کٹ دیا میں نے اور یہ دیکھیں اس کو ہم لگا دیں گے اس مٹی میں رام سے ہم لگائیں گے تاکہ اس کی روٹ ڈیمج نہ ہو بس یہ تقریبہ تھوڑا سا اسے دبا کر اوپر مزید مٹی اس کو ڈال دیں گے ہم اور مٹی ڈال لیں گے جس پر یہ تھوڑی سی ہم اس پرانے پوٹ کی مٹی ڈال لوں گا میں تاکہ یہ پودا جو ہے وہ سٹریس بنائے پرانے پوٹ کے مٹی میں ہوگی کی وہ عادی ہوتا ہے ہمارا جو پرانٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو فیل ہوتا ہے کہ اپنی مٹی میں ہوئی ہے دیکھیں میں نے یہ سی مٹی ڈال دی ہے تھوڑا سی تھوڑا سا پرس کر دوں گا اب ہلکے ہاتھ سے یہ لگا دیئے اس کو میں نے یہاں پر ہمارے پرس کر دیں گا ہمارے پرس کر دیں گا ہمارے پرس کر دیں گا اور اس کی بھی جو جانس میں نے اب کٹ کی گیا وہاں سے اس کی اب انشاءاللہ جب گروہ ہوگی تو یہ دو ٹرن یہ وہاں سے گروہ ہوگی اس کی تھوڑا سو سپری کریں گے اور یہ اب آگیا جی میرا کروندہ کو پودا بلکل لگ سے پاڑ بن گیا جی فرنس آپ تو ڈالیں گے آپ پانی تھوڑا سا کی مٹی کافی خوشک تھی اس کی تو یہ ہم نے ڈال دیا جی پانی تو اب میں ویٹ کروں گا یہ مٹی تھوڑا سی خوشک مزید ہوگی تو پھر اس کے بعد پانی ڈالوں گا اگلا تب تک میں سپری کرتا رہوں گا بٹل سے اس پر لکل کا ساتھا کہ مٹی الکی سی مایسٹر ہے اب یہ دو کٹنگز بچ کی گئیں گے جو کہ میں نے لین تھی کٹ کی تھی تو ان کو بھی میں لگا دوں گا انی پارس میں فیلال سید کٹ کر کے اس کے پہلے بتایا میں نے پانی میں نہیں لگا سکتے آج کل ڈینگی کا زیادہ مسئلہ ہے یہ اس طرح لگائیں گے دیکھیں مٹی تھوڑی سی اٹھا کر اور اس کی جو یہ نوٹس بنی ہوئی ہیں تاکہ کم از کم ایک یا زیادہ سے زیادہ دو جو نوٹس میں مٹی میں جائیں مانس اس کی جو روڈس ہیں وہ اس گھلپ ہونا شروع ہو جائیں گی یہ سائٹ پہ لگا لیں گے اور منی پلانٹ چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ہم لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو روڈس ہیں زیادہ گہر ہی نہیں ہوتی زیادہ بڑی نہیں جاتی تو فرینڈز یہ میں نے آپ کے سامنے آج جو منی پلانٹ کو کنا کرنے کا طریقہ ہے وہ بتایا ہے اس کے علاوہ جو میرے ایک بڑے پلانٹ لگا ہوا تو اس کو میں نے نکار کے لگ لگا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ان جو میں نے کٹ اس تیار کی گئے کہ میں کچھ دنوں کے لیے سائے دار جگہ پر رکھوں گا تو میں پانی کو سبریک کرتا رہوں گا تاکہ چلتی رہیں اور یہ میرے کروڑا کا قوتہ بلگ ہو گیا ہے تو فرینز میرے ویڈیو کو آپ لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ